دوخت یہ خبر ہے بچرنگ پونیا سمی فائنل میں ہار گئے ہیں بارحال جس طریقے سے انہوں نے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور خود کو سمی فائنل تک وہ لے کر آئے یہ بڑا ٹارگیٹ تھا جو انہوں نے اچیف کیا اور اب وہ برانز میڈل کے لیے آنگے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تو کیونکہ ہار آلمپک میں سمی فائنل میں کشتی مقابلے میں بچرنگ پونیا پھر حال ہار گئے ہیں پانچ بارہ سے وہ ہارے ہیں لیکن نا امید نہیں ہونا ہے جیسا کہ ہم نے کہا برانز میڈل کے لیے آگے وہ آلمپک میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے امید جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ ان سے بہت زیادہ ہے سٹار کھلاری ہیں وہ بہت اچھا پہلے مظاہرہ کر چکے ہیں کئی میڈل جیت چکے ہیں اس جہاں ہار سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے ان سے بہت زیادہ امیدیں جیسے کہ ہندوستان کو لگی ہوئی ہیں وہاں کے عوام کو لگی ہوئی ہیں اب برانز کے لیے کھیلیں گے بچرنگ پھونیا تو کشتی میں کیونکہ آلمپک میں کشتی میں بچرنگ پھونیا کی شکست ہو گئی ہے سمی فائنل میں لیکن برانز کے لیے آگے وہ کھیلیں گے پانچ بارہ سے ہارے ہیں بچرنگ پھونیا بچرنگ پھونیا کو لے کا کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امدہ بہترین کھلاری ہیں وہ جس طریقے سے اپنے کھیل کو لے کر چلتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے کھیل کو لے کر چلتے ہیں لوگوں کی بائٹ آنا شروع ہو گئی ہے شاید ان کے والد کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے جب وہ آئیں گے لیکن آپ کو بتا دے کہ بچرنگ پھونیا جس طریقے سے کھیلتے ہیں اب کھل برانج کا مقابلہ ہے برانج کا کھل ابھی بھی لوگوں نے جیسے کہ کہا کہ آپ نے ان کے شتاروں کی بائٹ سنائیں کہ برانج کے لیے وہ کھیلیں گے امیدیں ان سے بندی ہوئی ہیں بہترین پردرشن کرتے آئے ہیں بہترین کھلاری ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اپنے کھیل کے لیے جانے جاتے ہیں جس طریقے سے وہ مساہرہ کرتے ہیں وہ نا امید لوگوں کو نہیں کرتے ہیں لیکن کئی بار قسمت اور کھیل آپ کی محنت دونوں اگر ساتھ ہو تو آپ بہترین مقابلہ کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بہرحال سیمیل فائنل میں بچرنگ پھونیا پانچ بارہ سے ان کی شکست ہوئی ہے